جی پارٹ بی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی اب بچے کوئی نہیں ہیں فرمایشیں بڑی کر رہے تھے اس ایجسمنٹ کی تو پھر اس پہ واپس آتے ہیں تھوڑی دیر میں ابھی یہ ہو گیا کام ایک ہی تھا اس میں ایم سی کیوز ہیں والیوم ٹو کے اندر لاس اٹیمٹ سے پچھلی اٹیمٹ کے وہ کہیں پہ ڈلے نہیں ہوئے تھے درہا ادھر آ جائیں یعنی دیر چھے بچے پورے ہو جانگے چھوڑا آئیڈیا بھی ہو کے ایم سی کیوز کی تیاری کیسی ہے پہ نمبر سیون فیفٹی ایٹ پہ آج والیوم ٹو کدی ادھر کدی ادھر کدی کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی والیوم ٹو اپن کریں جلدی سے ہم اب اتنا اجزار تو نہیں کر سکتے نا آدھا گھنٹہ لے گئے تھے بچے ناشتہ واشتہ کرنے کی چلو ایم سی کیوز کرتے ہیں تب تک آ جائیں گے ناشتہ سیلیکٹ موسٹ اپروپریٹ آنسر نمبر ون سیری لیمیٹیڈ پرچیز ون ملین آرڈینری شیئر اف اینادھر کمپنی ایٹ فیر ویلیو اف تیس پر شیئر ایسل آلسو انکرڈ ٹرانزیکشن کاسٹ آف پوائنٹ فائل اچھا ون ملین شیئر ہیں اور پر شیئر تو 23 ملین بن گیا نا 23 ملین کیا خیال ہے 1 ملین شیئر ہیں اور ہر شیئر 23 کا ہے تو 23 ملین روپیز کی یہ انویسمنٹ ہے انویسمنٹ ان شیئر ہے ایسے ہی ہے ایسل اور اس نے transaction cost incur کی ہے اب اگلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ فی ٹی پی ایل ہوگا تو transaction cost expense ہوگی اور اگر یہ فی ٹی آئی ہے تو SL consider this investment as a strategic equity investment and not held for اس کا مطلب کیا ہے یہ اگر held for trading نہیں ہے تو پھر OCI اب which of the following statement is or are correct in this regard on initial recognition investment can be recorded at 23 ملین or 23.5 ملین depending on classification نہیں صحیح تو کہہ رہا ہے آپ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسی بات نہیں ہے اگر آپ نے اس کو long term کے لیے بھی رکھا ہوا ہے تو ایک option تو وہاں پہ موجود ہوتا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو فی ٹی پی ایل پہ ہی رہیں default category تو وہی ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے اس کو فی ٹی پی ایل پہ رکھا انہوں نے کہا کہ یہ not for trading ہے یہ not for trading ہے تو مطلب یہ short term کے لیے تو نہیں ہے اب long term کے لیے تو option تو موجود ہے نا option کیا ہے کہ آپ اس کو initial recognition کے اوپر چاہیں تو فی ٹی پی ایل میں رکھ لیں چاہیں تو irrevocability فی ٹی ایل پہ ہی میں لے جائیں نہیں تو آپ اس کو فی ٹی پی ایل میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر یہ option موجود ہے تو پھر 23 ملین پر بھی جا سکتی ہے initial recognition اور 23.5 پر بھی جا سکتی کہو تو دکھا دیتا ہوں آئے فر ایس یاد آیا کچھ پھر بھی دیکھاتے ہیں کوئی نہیں خیر ہے یہ دیکھیں نا جی investment in shares اگر تو یہ short term کے لیے ہیں تو فی ٹی پی ایل ہے پھر تو option ہی کوئی نہیں پھر تو 23 ملین پہ ہی آ سکتا ہے لیکن اگر یہ short term کے لیے نہیں ہے مطلب پھر کسی بھی اور مقصد کے لیے ہیں trading کے لیے نہیں ہے تو فی ٹی او سی ای designation irrevocably elect ہو سکتا ہے initial recognition پر اگر کر لیں تو فی ٹی او سی ای میں چلے جائیں گے لیکن اگر نہ کریں تو default category تو پھر بھی موجود ہے اب اس نے تو یہ کہا ہے کہ یہ not for trading ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے initially اس کو designate کر دیا ہے فی ٹی او سی ای میں تو بات تو clear نہیں ہے دونوں طرف جا سکتا ہے وہ اگر نہ بولے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو default category میں رکھنا ہے اور اگر وہ بول دے کہ نہیں ہم نے اس کو او سی ای میں رکھنا ہے تو پھر آپ تو یہ دونوں کام ہی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو miscellaneous topics میں ہم mcqs کر رہے ہیں پہلا تو صحیح ہے اچھا on subsequent measurement the investment must be carried at fair value only open ہی کرنے ساتھ جی بیٹا یہ جو investment ہے اس کو لازمی ہے کہ fair value پر رکھا جائے ہے صحیح ہے یہ غلط ہے investment in shares ہے f e t pl ہے یہ f e t o c i میں لازمی ہے کہ اس کو fair value پر رکھا جائے کوئی مسئلہ بولو long term کے لیے بھی fair value پہ ہی ہے بس gain osia ہی میں لے جاتے ہیں دونوں ہی correct ہیں جی on subsequent measurement investment must be carried at fair value only اچھا only سے آپ کو یہ بھی ذہن میں لازتے ہیں کچھ اور چیز کچھ اور چیز بھی اس میں نہیں ہوتی تھی جیسے مثال کے طور پر is 41 کہتا تھا fair value less cost to sell پہ رکھو یہاں پر تو standard نے ایسی کو بات بھی نہیں کی less cost to sell والی بلکہ ہم نے سوالوں کے اندر ایک جگہ cost to sell لکھ کر کاٹا بھی تھا کہ cost to sell اس میں سے minus نہیں ہوتی وہ is 41 میں ہوتی ہے تو صرف اس کو fair value پر ہی رکھا جا سکتا ہے تو دونوں ہی صحیح ہیں option c ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے next on یکم جلائی a company issued 5% debentures with a par value of 15-4-20 premium پہ issue کی ہیں انہوں نے issue کی ہیں debentures debt instruments اب انہوں نے loan لیا ہے کیا خیال ہے loan لیا ہے page number 9-7-58 volume 2 کے اندر volume 2 میں page 758 چلا ہے late آنے والو mcqs کر رہے ہیں ہم جو کسی بھی chapter میں volume 1 میں پڑھنے سے یہ رہے ہو ہیں ھیک ہے جو volume 2 کے اندر تھے september 23 والے وہ respective جگہوں میں پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب انہوں نے loan لیا ہے incurring issue cost of 0.5 million the debentures are redeemable at a premium giving them an effective interest rate of 8% what expense should be recorded یار یہ تو آسان سہی ہے ٹھیک ہے آپ نے 20 million کا اس کو ورد ایفیکٹیو ریٹ پر انکم ہوتی تھی کوپون ریٹ پر آپ اس کی پیمنٹ کرتے تھے اور اس کے بعد بیلنس کا کالم ہوتا تھا اب یہ ڈیوینچرز ہیں issue کی اوے loan لیا ہے تو بیس مائنس پوائنٹ کتنے پوائنٹ 5 ہے پوائنٹ 5 یاد ہے issue price less transaction cost liability میں ہی ہوتا تھا تو 19.5 آ گیا اس کے بعد effective rate 8% ہے نکالو 1.56 اگلی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے ویسے کوپون ریٹ اس نے دیا ہوا ہے کرنا چاہو تو 5% لگا دو لگاؤ 5% لگنا کس پہ ہے face value پر پر اس کو عجوز نہیں کرنا کیکہ اس نے کیا کہا ہوا ہے کیا ہم نے اچھا expense record کرنا ہے expense effective rate والا record کرتے تھے تو اس سے آگے جانے کی ضرورتی نہیں زبان نہیں کر سکتے تھے آپ mc کی وہ ہے نا working show کرنے کی ضرورتی چلو خیر کرنا ہے تو کر دو coupon rate کتنا آتا ہے one آ گیا نہیں 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 face value کیا ہے oh power value issue price power value ہے 20 میں نے غلط اٹھا لیا 20 پہ نہیں issue کیا تھا 20 تو premium ہے 15 والا تھا تو یہ coupon rate ہمیشہ بہرحال اس کا کوئی مسئلہ نہیں کتنا بنتا ہے یہ کام ہوگا اس کا تو وہ مسئلہ ہی نہیں تھا اس نے پوچھا ہم سے کیا ہوا ہے کہ expense کتنا جائے تو وہ effective rate کے اوپر effective rate والا جانا تھا ٹھیک ہے ہے option اس میں d option which of the following statement is or are correct acceptance of a significant gift would result in familiarity threat yes yes میں دکھاتا ہوں میں دکھاتا ہوں میں آج اسی لیے تو آیا ہوں کوئی بات خیر ہے دیکھو familiarity threat کے اندر اب مسئلہ یہ نا جس نے یہ example یاد کی ہوئی تھے ویکار MC کیوں ایسا آتا ہے پھر اس کے اندر چلو کوئی نہیں اللہ کی مرضی کیا کر سکتا ہے میں لگتا ہوں ہم نے دوسرے والے غلطی سے وہ handout کے اندر یعنی دوسرے والے copy کے اندر اس کو یاد کیا تھا نا تب ہی یہاں پر کچھ لکھا ہوا نہیں یا پھر یہ دوسرے والا کھل گیا بہرحال مجھے familiarity threat کہیں سے ڈونڈ کر دو ایسے لگ رہے ہیں یہ پڑا ہوئی نہیں یہ یہ جناب examples ہیں کہ long association with business contracts influencing business decisions acceptance of a gift or preferent unless value is insignificant لیکن اگر significant ہے تو اس کا مطلب familiarity threat یہ اس نے لکھا تھا نا یہاں پر familiarity threat اس کی examples یہ ہیں ٹھیک ہے تو significant gift جو ہے وہ familiarity threat جو ہے وہ create کرے گا یہ تو صحیح ہے commercial pressure from outside employing organization would result in self review threat self review threat تو تھا آپ نے کیے ہوئے کام کو review کرنا کسی اور کی طرف سے commercial pressure پڑھ رہا ہے تو وہ self review threat کو نہیں ہاں self interest کو intimidation بھی کہہ سکتا ہے self interest threat normally یہ ہی کہ آپ کو self interest ہوتا ہے کسی طرح commercial pressure پڑھ ہے تو یہ self review threat قطن نہیں ہو سکتا تو یہ تو غلط ہے تو کون سا صحیح ہے پاکستانی بیس کم پرچیز پیس آف لینڈ سعودی عربیہ فور کتنے ملین سعودی ریال یار یہ تو کر لیتے ہیں اب کیا سکتا یکم مئی کو جلدی کر لیتے ہیں یکم مئی کو بھائی total لینڈ کی amount ہے 10 ملین یکم اگستو خرید ہے اور payment کس طرح سے کی یکم مئی کو تین پہ کی ہے وہ جو ہم بنایا کرتے تھے سکیجول یہاں بنا بنایا گیا ہے ٹھیک ہے نا تین پانچ اور دو یہ کو لینڈ آیا سوری یکم مئی کو تو ایڈوانس ہے تو ایڈوانس ڈیویٹ اور کیش کریڈٹ کتنے سے 3 ریالز ہیں اور اس دن ایک ریال 65 کہ بولو اب ایڈوانس ایز اتر آتا تھا یاد ہے تو یکم اگست کو اب یہ ساری باتیں آپ نے کی نہیں دیکھو آپ کو تھوڑی تھوڑی یاد بھی آ رہی ہیں ریویز اچھے سے کر لیں نا پلیز یکم اگست کو آپ نے لینڈ کو سب سے پہلے ڈیویٹ کرنا لیکن اس کو میں نے کہا تھا بیلنس ایڈوانس کو ایز اتر بقایا کتنے پے کیے تو یہ کتنے ہیں پانچ انٹو سیونٹی فور کتنا سیونٹی اوکے سیونٹی اور باقی کیا بن گیا پیبل کتنا جی ٹو انٹو سیونٹی فور ون فورٹی ایڈ بیلنس ون سیونٹی ایڈ ون فورٹی ایڈ سیونٹی ایڈ نہیں وہ تو بیٹا پہ یکم اگست نے بیٹا یہ ریکارڈنگ ہو رہی خدا کا خوف ون ریکارڈ کیا اس دن جو بکایا پیبل اس دن تو اس دن کی ریڈ بھی ریکارڈ جب پی کریں گے اس دن پھر آپ نے ریڈ اٹھانا خدا بندو بندیو اچھا ویسے مانگا کیا ہو اس نے بس مل گیا مل گیا یہ کتنا سیونٹی سیونٹی پورا نہیں کتا سی میں نے اس دن پیبل ریکارڈ کرنا ہے سمجھ آئی ہے سانسو تیرہ ہے ہے جلدی which of the following statement is correct in light of روشنی 21 investment in debt securities ہم نے ہم نے ڈیبینچرز بائی کی ہے اس تفاق سے پڑھ کے آئے اس تفاق مانٹری آئیٹم وائل ریفنڈ لائیبیلیٹی اس اچھا وہ پوچھ کیا رہا ہے کریکٹ ہے نہیں یہ تو نہیں کریکٹ ریفنڈ لائیبیلیٹی جو ہے وہ انویسمنٹ in ڈیٹ سیکیورٹی تو مانٹری ہے کیا ریفنڈ لائیبیلیٹی مانٹری ہے وہ تو مانٹری ہی ہے نون مانٹری تو نہیں ہے ریفنڈ لائیبیلیٹی ریفنڈ لائیبیلیٹی بناتی کہ ریفنڈ دینا ہے تو الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اس کو آپ کو کیش لو ہی تو ہی 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 ہو رہا ہے وہ ہی جیسے جیسے ہی 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 کل آخری سوال کیا تھا جس میں ہم نے کہا سوال ہی سوال کہ سوال ہی ریفنڈ بھی ہی 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 سوال سوال لائیبیلیٹی کیا ہے اس سے نکل کے جانا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ غلط ایڈوانس فروم کسٹمر ایزا مونیٹری آئیٹم ایڈوانس فروم کسٹمر کے بارے میں جب تک کہہ نا دے نارمل کیا ہوتا ہے ایڈوانس فروم کسٹمر کی نارم کی نارم کیا ہے ایڈوانس فروم کسٹمر کے گینس کیش کبھی نہیں جاتا ہوتا ایڈوانس فروم کسٹمر کے گینس کسٹمر گوڈز ہی جاتی ٹھیک ہے تو میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے مونیٹری آئیٹم ہوتا ہے یہ نون مونیٹری ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ہے یہ بائیولوجی کی ایسے ہوتا ہی نون مونیٹری تو یہ غلط لکھا ہے یہ بھی غلط لائیں انہوں نے کہا کریکٹ کون سا دیفرڈ گوڈمنٹ گرانٹ ابھی بھی پڑھ کے آ رہے ہیں یہ مونیٹری میں نہیں پڑھی ہوئی میں دکھا دیتا ہوں کہتے ہوتا ابھی بھی پڑھا ہے ویسے تو آپ بھول رہے ہیں شاید پہلے تم لبن دون نا ہے کر یہ دیفرڈ دیفرڈ ٹیکس ایسیٹ اس نان مونیٹری دیفرڈ ٹیکس کو ایسیٹ ایسیٹ دیفرڈ بچ گیا ایسیٹ دیفرڈ ایسیٹ 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 مونیٹری ہے میں نے کہا تھا کیونکہ ڈیفرڈ کر کے ٹیکس دینا ہوتا گرنی تو یہ منٹری آئیٹم ہے اب وہ کیا کہہ رہا ہے deferred tax non-monetary ہے یہ بھی غلط بات اور وہ کہہ رہے deferred grant monitory ہے یہ بھی غلط بات دونوں ہی ولٹ بول گیا تو یہ لائن غلط lease liability is a monetary item صحیح ہے right of user non-monetary yes of course آخر کار منزل مقصود end پہ پڑی سارے پڑا آکے Askar limited is currently negotiating the acquisition of Baskar limited Mr. Kareem A.C.A beside being CFO of Askar is part of team negotiating اب بات اس طرف جا رہی ہے شاید confidentiality یا شاید self interest مطلب چھیڑنا اس نے سب چیزوں جس سوال کو بڑے سوالوں میں جس کو نہیں ڈالا چھیڑنا اس نے ہر چیز کو ضرور ہے کوئی چھوڑ کے نہ جائے بچا کوئی اچھا جی negotiations کا بھی part ہے after becoming aware of potential acquisition Kareem purchased two million shares of B.L. in the name of his putr which two of the following principles جو ہے وہ اس نے تھوڑے ہیں confidentiality confidentiality بالکل professional behavior بالکل objectivity اچھا تھوڑی بہت نا یہ بھی professional competence تو نہیں یہ تو نہیں competent نہیں ہے بہتنا competency اپنے حسینہ سے لیکن میرے خیال میں تھوڑی سی objectivity والی بات آ سکتی تھی بٹائی کہ اپنے پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں لیا تھا objectivity کیا unbiasedness تو نہیں باعث تو ہے تھوڑا ایڈیسین لیتے بہرحال مجھ نے two کہا تو یہ ہی بنتے تھے زیادہ بہترین which two of the following which two of the following animals assets animal ایڈیسین 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 ریکوائر اپلیکیشن آف آئی ایس سورٹی ون کن پہ لگتا ہے kept by zoo والوں پر نہیں جس سے revenue آنا پیرٹس kept by restaurant to attract more customers تین چیزیں تھیں مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایک وہ کھوتا سا تھا جو بڑا ہو رہا تھا پھر وہ مرگی تھی جس کے نیچے چوزے تھے پھر وہ گائے تھی جس دودھ والا بیٹا ہو پر تو یہ تین ہی چیزیں جو agriculture میں فال کرتے ہیں انہیں پر آئیس وڈی بن لگتا ہے ٹھیک ہے یا تو آپ نے اس کو بڑا کر کے سیل کرنا یا آپ نے اس سے ایڈیشنل بالاجیکل ایسٹ لینے یا آپ نے اس سے ایگری کلچرل پروڈیوز تو ان پہلے دونوں کا تو کوئی چکر نہیں اب اگلے کیا ہیں برڈ کیپٹ فور سیل ہینس کیپٹ بیا پولڈری فارم ٹھیک ہے تو دکھا دوں یہ اینیمل زو والے نہیں آتے اس کے بعد پی کاؤک یہاں پہ تھا کیپٹ بائی وان انہوں نے پیرٹ کر دیا پی فور پیرٹ پی فور انہوں نے ساتھ میچ کیا یہاں پر وہ تھے وہ پتہ نہیں تصویر سی یہ نہیں یہ تو لامہ ہے لامہ یہ تو اس کی تو فیئر ویلی اویلیبل نہیں تھی ٹھیک ہے یہ چلی میں پایا جاتا ہے لیکن وہ لوگ بیچتے نہیں ہیں مجھے کمال کی بات کہتے ہیں ہیسی نہیں بیچنا لامے جہنم میں جہنم حد ہوگی اچھے پالت کیا جلو جلے ہم نے آپ لوگ آنے سے پہلے کچھ کر لی ہے بتاؤ کچھ کیا ہے کچھ نہیں کیا یہی کیا اچھے چلیں جی لسٹ پہ آؤ لسٹ پہ ایم سی کیو ہو گئے آئے فرس نائن میں آئی جاؤ گھر چھیڑ دیا تو اکاؤنٹنگ مسمیچ کچھ یاد ہے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اکاؤنٹنگ مسمیچ جو ہے نا پولیم ایم میں آئیں اصل میں نا اصل میں بات سنیں ادوری بات کی ہوئی تھی بات آپ کو آتی ہے لیکن کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں ہم نے لائیبلیٹی سائیڈ پر کہا گیا یہ فائنشل لائیبلیٹی کے اندر یہ چیز پڑی تھی کہ اگر آپ نے کہیں پر انویسمنٹ کرنی تھی انویسمنٹ ڈیبینچرز کرنی تھی اس کے لیے آپ نے لون لیا وہ لون لے کر ان پیسوں سے آپ نے انویسمنٹ کر دی کسی کو لون دے دیا میں نے کہا تھا یہ تب ہی یہ بات ادھر بھی لکھی ہوئی ہے کہیں کنفیوز نہ ہو جانا دونوں طرف بات ایک ہی ہے ہم نے کہا تھا انویسمنٹ ڈیبینچرز کے لئے اصول کیا ہے انویسمنٹ ڈیبینچرز کے لئے اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے ہولڈ ٹل مچیورٹی کرنا ہے تو اور اگر ہولڈ اور میسیل کرنا ہے تو ایفی ٹی او سی آئی لیکن ان کے ساتھ ایک سٹار لگا ہوا تھا وہ سٹار کیا تھا کہ اگر آپ کو پوچھا جاتا تھا آہستہ سے آکر ایفی ٹی پیل پسند کرتے ہو یاد آرہی ہیں باتیں پرانی باتیں ہیں ایفی ٹی پیل پسند کرتے ہو تو ایر ریوکیبیل الیکٹ کر سکتے ہو ایٹ نیشن can irrevocably designate at ایفی ٹی پیل یہ نہ کرو تو default amortized default ایفی ٹی چاہو تو irrevocably elect کر سکتے ایفی ٹی پیل irrevocable election جو ہے نا وہ default نہیں ہوتا جیسے shares کے اندر default ایفی ٹی پیل ہے اور irrevocable election تھا ایفی ٹی ایفی ٹی یہاں پر investment ventures میں default ہے amortized cost default ہے ایفی ٹی ایفی ٹی ایفی ٹی لیکن اگر آپ پسند ایفی ٹی پیل تو irrevocable elect کر سکتے ہو تو یہاں پر default یہ ہیں یہ elective یہ کیا ہو گیا elective لیکن بات پوری نہیں کی تھی ہم نے یہ چھوڑی سی لائن رہتی تھی یہ پوری کرنے ٹھیک ہے کہ آپ یا تو آپ سے وہ کان میں آ کر پوچھتے پسند لون لے کر آگے لون دیا تھا تو جو لون لیا ہے اور جو لون دیا ہے دونوں کو ایک ہی کے اوپر رکھنا چاہیے تاکہ اکاؤنگ mismatch نہ اور یا eliminate کر رہا ہو accounting mismatch یا recognition inconsistency ٹھیک ہے جی صحیح ہے آپ نے لون لے کر investment in debentures کیا میں نے یہ لکھوا تھا ٹھیک ہے تو فائنسل لائیبیلٹی کو آپ فی ٹی پیل پر آپ نے رکھا ہے تو پھر inconsistency کو ریموو کرنے کے لیے دونوں طرف طرف بات ہے ایک طرف کوئی بھی چیز پسند کرتا دوسری طرف وہ match کر لے تو وہ پھر match کر لے نہیں ہے نا وہ سے ٹھیک ہے دونوں طرف سیم پھر لائیبیلٹی آ ٹویلی پرسنٹ بینک لون آ ٹویلی پرسنٹ بینک لون آپ ٹی ٹی بائی ٹی ٹی اب یہ کیا ہے یہ تو فائنسل لائیبیلٹی ہے اور فائنسل لائیبیلٹی کو آپ نے امورٹائز کاؤس پر رکھنا ہوتا ہے انلیس کی ٹریڈنگ کے لیے یہ پانچ سال کے لیے آپ نے لون لیا ہے پریڈنگ تو نہیں پہلی بات تو ختم ہو گئی اب اس کا ڈیفارٹ کیا ہے امورٹائز کاؤس اب اگر تو کوئی مسمیچ والا معاملہ ہو تو اس کو ایفی ٹی پی ال پر رکھا گیا سکتا لیکن ایسی بات سوال نے نہیں کہی تو کہیں پہ لکھا نہیں ہوا کہ یہ ٹریڈنگ کے لیے یا تو دیفارٹ کیٹیگری کیا ہے امورٹائز کاؤس چوتھا پڑھیں ٹریڈ پیبلز امورٹائز کاؤس پہ ہوتے ہیں یہ لائیبلٹیز وغیرہ ساری بڑی کس پہ ہوتی ہماری کریٹرز ہمارے کس پہ پڑھتے ہیں کہ آپ ان کے اندر جائے کوئی فیر ویلیو پر ان کو بک کر رہے ہوتے نہیں بیش میں ایک رہ گیا اب اس کے اندر اس سے زیادہ بتائے کچھ نہیں تھا اصل میں بس یہ سوال کے اندر پڑھا ہوئے اس لیے اس لسٹ میں پڑھا ہوئے جہاں پر آپ کو دکھائی گئی تھی لسٹ ٹھیک ہے ٹریٹ پیبل امورٹائز کاؤس پہ ہوتا ہے ڈیٹر بھی امورٹائز کاؤس پہ ہوتے ہیں آپ کی بک ویلیو جو ہوتی ہے آپ کریٹرز کو فیر ویلیو پہ لے کے جاتے دیکھو نا دو ہی چیز لائیبیلیٹی یا بک ویلیو پہ یا فیر ویلیو پہ کریٹر فیر ویلیو پہ ہوتے ہیں جو بک ویلیو تھی اسی پر ہوتے وہ الگ بات ہے کہ ان کا ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ اس میں انٹرسٹ آتا ہی نہیں ہوتے ہماری ہماری سوچ ہی ہوتی دو تین مہینے کے اندر ختم ہو جائیں اچھا یہ اس لیبس سے باہر کی بات ہے لیکن یہ پڑھی ہویا تو یہ جب پڑھایا بھی تھا تب بھی میں نے کہا تھا آپ کو فیوریبل ہو تو پڑھائی دوں آئی فرس نائن ایک لسٹ تھی یہ یہ یہاں پہ میں نے صرف اتنی سی بات کی تھی میں نے کہ تھی یہ forward کانٹیٹس نہیں ہے بات نہیں ہے لیکن اگر کبھی فیوریبل کا لفظ لکھا ہو ٹھیک ہے تو اس کو ایسیٹ کہہ لینا اور کبھی ان فیوریبل لکھا ہو تو اس کو لائیویریٹیز میں ڈال لینا ٹھیک ہے نا صحیح ہے اتنی سی بات کی تھی سی زی 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 وہ کہہ رہا ہے کہ یہ short term ہے اور short term ہے اور unfavorable لائیویلٹی ہے تو short term لائیویلٹی کے لیے پر ہم کیا کرتے تھے فی ٹی پی ٹی 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 لائیویلٹی مجبوری آپ کیا کریں اس لئے لکھ دیا تھا کہ یہاں پر آپ کے ساتھ ساتھ کر لائیویلٹی کسی اور سوال میں نہیں مسائی کے اندر یہ پڑھا ہوا سوائیب کی اگزیمپل ہے تو آپ کو اتنا یاد کروایا ہوا ہے فی ورائیویلٹی فی ورائیویلٹی آپ کا پیولی جوز یہ آپ کا لکھا تھا اس کو آپ یہاں پر کود ایڈ کر لیں ٹھیک ہے جی اب آپ کو لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا سوال اس ہینڈ اوڈ میں کیا سوال دیا ہو ہے اچھا یہ ہینڈ اوڈ تھا یار میں ہینڈ اوڈ لاب رہا تو یہ ہینڈ اوڈ میں سوال دیا پاس مواد نہیں تھا ڈس کس والے سوال ہوں تو تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو کہ لکھا کس طرح سے جاتا ہے جیسے میں مثال کے طور پر ڈیلی لیمیٹڈ پیج سکس فٹی فور والا اوپن کر کے دکھاتا ہوں ایک بار ریڈ کرنے کا مقصد یہ آپ سب پتا ہے آپ کو سب پتا ہے شیئرز کے اندر دو ہوتے ہیں فی ٹی پی آئی شورٹ ٹم کے لیے تو فی ٹی پی آئی لانگ ٹم کے لیے تو فی ٹی او سی آئی لیکن یہ ساری بات ہیں تو آپ کو بتا لیکن اگر وہ کہہ دے آپ کو سوال ہم نے لیے آپ کو پیج نمبر کون سب آیا جی سکس ففٹی فور پہ تشریف لائیں یہ ادھر ہی رہنے دو یہ اوپن ہوا تو سکس ففٹی فور اس میں ایک بار صرف پڑ لینا صرف ایک بار کیونکہ تھوڑا سا آئی ڈی آئی آئی لکھنا کیسے ہوتا ہے پرچیس فالوڑنگ فائنشل ایسیڈ آن جکم یعنی سم آف ایکس کیش دیرائی فرم آ بمپر یر آف ایکس پر پروفیٹ بڑے پروفیٹ آگ ان کے پاس ایکس کیش انہ نے کچھ شیئر دس ہزار شیئر سلو لیمیٹی کھرید ہیں پرائیس پیڈ ہے دس پر شیئر اور ٹرانکشن کاؤس آزار دیس شیئر پرچیس فور لانگ ٹرم کیپیٹل گروش اب شیئر خریدے ہیں فوراں دماغ کے اندر ساری کہانی چاہی رہی ہے لانگ ٹرم ہے اب چونکہ اس نے کیا کہا ہے ریکوائرمنٹ ہے ایکسپلین کیٹیگرائیزیشن آف ایچ انڈ ایر اوکے بھی الیک کر لیں ٹھیک ہے اور ٹرانکشن کاؤس کو پھر کیپلائیز کریں گے اور پھر یہ جناب اس کی انویسمنٹ کی انیشیل آئے گی دوسرے والے کو بھی ایسی پڑھیں گے آپ دوسرے میں اس نے کیا لکھا ہوا ہے ان کو ہم نے شیئر کو خریدا ہے اس کے لیے پھر آپ نے انگریزی اس طرح سے لکھتی اس سے زیادہ بہتر زیادہ لمبی کہانی تھوڑی سی ملے گی آپ کو دوسرے سوال کریں جس ایک بار ریڈ کرنا اور کچھ نہیں کرنا تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے سوال اگر زیادہ زیادہ نمبر کا آگیا تو در تو رہتا سکوپ پیرا جو تھا یہ آئی ایس ایڈیا سب سے پہلا ٹاپک تھا اور اس کے اندر سب سے پہلا یہی پیرا تھا پہلی چیزیں اکثر رہ جائے کرتی ہیں تو سکوپ پیرا یہ کس کس پر اپلائی نہیں ہوتا ایسی چیزیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم مر گئے ہم یہ نہ ہوا تو وہ ہی اوپر اٹیمٹ بدل کے بھیج دوں گا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ چیک ہو گئے لیکن اٹلیس مجھے ایک نظر دیکھنے دیں گے کوئی چیز دل کرتا ہی ایڈ کر لوں کوئی کام کر لوں ٹھیک ہے اچھا سنیں 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 آپ نے ریویجن پلان کے حساب سے ہی اپنی ریویجن کرنی ہے یہ کلاس صرف گیپ انیلیس کلاس ہوتی ہے جس میں ٹھیک ہے ساتھ کے ساتھ ہمارا ٹاپکس بھی ریوائز ہو رہے ہیں اور جو کمیاں ہیں بیشی تو ہے کبھی ہو نہیں سکتی جو کمیاں ہیں وہ پوری ہوتی دوس دوس دار وید سکوپ ہیں ایس 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 سی کیوں جی کیونکہ یہ انونٹری ہوتی ہے دیفر ٹیکس ایس ایس ٹھیک ہے اس پہ اپلائے نہیں ہوتا دیفر ٹی 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 اپلائے ٹی پہ دی ہوتی کسی تو آئی ایس سو لا اس سے ڈیل کرتا ہے وہ رائٹ آف یوز اس کو بناتا ہے جس اگر لیسی نے خریدا نہیں ہے لیز پہ لیا ہے کوئی ٹینجیبول لیز پہ بھی لے سکتے ہیں تو وہ کیا ہے آئی ایف آریس سولہ اس کو ڈیل کرے گا فائنینچل ایسٹ ہے اگر تو اس کے اوپر یہ اچھا ایک منٹ یہ نا آپ کے سکوپ سے باہر کی بات ہے آئی سرٹی ٹو سلے بس کی بات نہیں ہے آئی ایس ٹونٹی سیون نہیں ہے تو ٹھیک ہے آئی ایف آریس ٹین یا آئی ایس ٹونٹی ایٹ کے اندر آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں اگر آپ کا وہ فائنشل ایسٹ ہے آئی ایس ٹی ایٹ تو اس پہ اپلائی نہیں ہے تو بس اس نے آئی ایف آریس نائن اب یہاں پہ اس نے لکھا ہے جو ایکسٹرا تھا وہ میں نے اڑا دیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد گوڈ ویل ایکوائرڈ انہ بزنس کمبینیشن حالانکہ وہ گوڈ ویل جو ہے ایک انٹینجیبل ہے لیکن یہ بزنس کمبینیشن میں جو ایکوائر ہوتی ہے آئی ایس ٹی ایٹ تو وہ کہتا تھا یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اسو ریکارڈ نہیں کرنا لیکن ہم نے ریکارڈ کیا تھا جب گوڈ ویل کو تو وہ کونسی گوڈ ویل تھی جو ہمیں سبسیڈری خریدتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ کلکولیٹ کی تھی ورکنگ وان سے گوڈ ویل آتی تھی تو اس گوڈ ویل پہ آئی ایس ٹی ایٹ تو نہیں لگتا ہاں ہم نے یہ بات بھی کی تھی وہ جو کونٹریکٹ کاؤس جس کو ایسٹ بنایا تھا کاؤس ٹو اپٹین تو اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ایک دو فرمز کی جو جو باتی ہے نا جرنل سا چھاپا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا بالکل انٹینجیبل جیسا ہی ہے تو ہے انٹینجیبل جیسا لگتا ہے پر انٹینجیبل ہے تو نہیں اس لیے آئی ایس ٹی ایٹ نہیں لگتا بہلکہ آئی ایف ایس پندرہ کے ہی اصول لگتا ہے اس کے ہاں تو وہ آئی ایف ایس پندرہ کے اندر ڈیل ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے آئی ایف ایس پندرہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کو انونٹری میں رکھو اور جیسے جیسے ریونی ریکارڈ کرو ویسے ویسے اس کو کاؤس آف ریونی بناو آئی ایس ٹی ایٹ کے تو اپنے اصول ہیں وہ تو کہہ گا اس کو ایسٹ بناو پھر اس کے امورٹائز کرو اور پھر حالانکہ اس کو بھی ہم امورٹائزی نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے کنفیوز نہیں کرنا آئی ایس ٹی ایٹ اس پر نہیں لگتا وہ اصول اس کے اپنے ہیں یہاں پر تو پھر اس کے اپنے اصول پڑے ہوئے ہیں آپ نے انٹینجبل کے بارے میں اس کے اپنے اصول ہے ٹھیک ہے لگتا تھوڑا تھوڑا ہے نا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل انٹینجبل جیسے ہے کہ ایسٹ بن رہا ہے ساتھ ساتھ یہ کاؤسٹ انکر ہو رہی ہے انٹری بن رہی ہے پھر آہستہ آہستہ جب بن جائے گی تو وہ ریوینیو بک ہو رہا ہے ملتا جلتا لگتا ہے لوگ ان کا ملتا جلتا بھی لگتا ہے نا تو اس سے نہ پوچھنا آگے کیا کرنا ہے آیا فرس مانہ نے جو بتایا وہ ہی کرنا ہے سمپل اچھا جی ہوا ہے آری سورس کنٹرول با یہ ہوا is the present value of cash flow an entity expects to arise from continuing use of an acid and from its disposal یہ جو value and use basically ہم نکالا کرتے تھے entity specific value وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے asset کی special آپ کے asset سے جو cash flows آنے ہیں اور ان کو پھر آپ کے business یا آپ کے asset سے relate کر کے specific rate نکالے ہیں فار1 کا ویسے تو concept ہے جب آپ impairment testing کرتے تھے present value نکالتے تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں entity specific value is the present value of cash flows and entity expects to arise from continue use of this asset and from its ultimate disposal آپ نے impairment ہم نے یہاں پہ revise بھی کی تھی آپ کو یاد ہے کہ ہم net cash flows لیتے تھے year 1 year 2 year 3 ہم نے کہا تھا جی یہ cash inflow آئیں گے مثال کے طور پر same میں نے کر لیے شروع شروع والے سوال اور یہ cash outflow ہوں گے اور end پر یہ 3 روپے کا بکے گا ایک روپے کی disposal cost یہ ہے continuing use ایک منٹ اور یہ کیا ہے ultimate disposal entity specific value کیا ہے is present value of cash flows and entity expects to arise from continuing use of an asset and from its disposal will at the end of a useful life اور یہ اسی کے ساتھ ہی ہے اور expects to incur when selling when settling a liability یعنی کہ اس نے یہ نا فریم ورک سے اس نے اٹھایا ہوا ایف ایر ون کے اندر framework اس کے اندر entity کی specific value کے اندر اس نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے اس asset کو اس asset کو استعمال کر کے کیا کمان ہے یہ لیابیلٹی کو سیٹل کرنا ہو تو کیا تو یہ just take definition ہے تو یہ relevant اسی لیے میں نے اس کو پڑھایا بھی نہیں جب ہم کر رہے تھے بیٹا دیکھو liability کو آپ asset کو آپ بیچ کر فائدہ لیتے ہو اور liability فائدہ نہیں دیتی liability بوجھ ہوتی ہے اس کو settle کر کے آپ settle کرتے ہو ختم کرتے ہو تھی اس طرح سے بات ٹھیک ہے اچھا جی pay two one four پہ آئیں زرہ تشلی باری بھی رہے کیا سنے چیزیں ہیں زہر ہی رہے سچھوٹے چیزیں ہوتی ہیں کیا fair value ہوتی ہے بس settlement value ہوتی ہے اچھا جی یہاں پہ ہم نے ایک رول پڑھا تھا اسے پڑھا دیا مجھے کیوں لگ رہا تھا selling admin last time بھی رہ گیا مجھے لگا اس بار بھی رہ گیا selling admin جو ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے ہم نے کیا چیز sd cost میں نہیں ڈال لنے selling admin expenses کو sd cost میں شامل نہیں کرتے لیکن ہم نے ایک بات کہی تھی کہ یہ attributable ہے تو پھر اس کو لے لینا ٹھیک ہے تو یہ والی بات یہ میں نے green بھی کی تھی مجھے مجھے لگا کہ نہیں لیکن پڑھا ہو ہے جان دو mcq12 i38 کا open کریں کیا کہتا ہے یہ اصل میں تھوڑا رہ گیا تھا اس وقت consolidation نہیں پڑی ہوئی پیج نمبر 290 پہ volume 1 HL has acquired a subsidiary stairs limited بھائی IFRS 15 اور final account mcq انشاءاللہ میں آج کرواؤں گا دوہر کے بعد ٹھیک ہے جو حمد کر کے بیٹھ جائے بیٹھ جائے جو نہ بیٹھے وہ چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ویڈیو تو آہی جائے گی اس کو recording ٹھیک ہے HL has acquired a subsidiary stairs limited اور کل انشاءاللہ پھر ہم ریسنٹ ٹیمٹ کو بھی کر دیں گے بس وہ ہی ادھار رہ جانے آج کی کلاس کے بعد وہ بھی کل اتار کر کلاب کو مغروم اتار دینا ہے تو آپ یہ نہ کہنا کہ ایک دور میں لاز کلاس میں لکھا شیئر بورڈ کے اوپر چند 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 آدیت تاہی سانو مغروم لاد میں کہ یار اچھا تو یہ نہ کہنا کلاب ٹھیک ہے نا تو کل میں مغروم لاد وں آپ کو اللہ کرے اس کے لئے ضروری کیا ہے جو آج سوچا وہ پورا ہو جائے نہیں تو خیر کل آنا تو چھوڑا مڑا رہ گیا نہ کل بیٹ دن جتنے جب تک آپ بھاگ ہی نہ جاؤ گے سوچ میں آتی رہتی چیزیں آتی رہتی ہیں یہ تسلیح کبھی نہیں ہو سکتی کسی پڑھانے والے کی پھر اللہ کے والے ہی انہی چیزوں میں دوبارہ کچھ اور نکل آنا ہے تو یہ ایک اینڈلیس ایفرڈ ہے آپ کی طرف سے تو بس جائیں محنت کریں ایس ایچل 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 اس وقت چھوڑ دیا تھا ایسل 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 بنایا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ کنسولیڈیشن آپ کا فیورٹ ٹاپ ایک اس کے اندر آپ لکھلا کیا مسئلہ کیا اس کے اندر آپ شیئر کیپیٹل آتا ہے ریٹین ایرننگز آتی ہیں اس کے بعد آپ جب سبسیڈری خریدنے جاتے ہیں تو اس کے ایسل 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 تو وہ انٹرنلی جنریٹڈ ہوتا ہے اس کو ان کی کتابوں کے اندر ریکارڈ نہیں کیا ہوگا لیکن اس نے اس کو کہہ رہا ہے ویلیو کر لیا اس نے ویلیو کتنی لگائی ہے تو یہ برینڈ کی ویلیو آگئی پانچ سو ٹاوزن میں کریں تو ٹھیک ہے اچھا یہ ایسے کر کے ڈبا لگتا ایسے ہی ساری چیزیں اس میں آجاتی تھی پھر ویلیو پر اور پھر آپ یہاں پر کیا رکھتے تھے انویسمنٹ اور پھر آپ کی گوڈ ویل نکل آتی رہی جیسے مثال کے طور پر یہاں پر اگر پانچ سو آیا ہے اور یہاں پر آپ نے سا سا سو چیز کا کہتے لو جی ایک روپے بھی کسی اور کا نہیں ہے انسی نہیں ہے مثال کے طور پر تو یہ ڈیٹھ سو آب کہتے گوڈ دیکھو بھائی ٹریٹمنٹ کیا ہے کنسولیٹ فائن سٹریٹمنٹ کے اندر تو انہوں نے بیلنس ہیٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو کر یہاں پر کریڈ ہو نہیں پر اس کی ویلیو نہیں پتہ لگ رہی اب دیکھتے ہیں وہ اپشن کیا دے رہے وہ کہتا ہے وہ اپشن بھی انکلوڈ دیکھو گوڈ ویل آہ اچھا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہے کہ اگر آپ اس کو مثال کے طور پر نہیں لکھتے نہیں پتہ تو نہیں لکھتے تو کیا ہوگا میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ تھا دو سو اور یہ زیادہ نہیں ہو گیا چلو دو زیادہ رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور یہ جناب پچاس تھوڑا سا بڑھا لو پندرہ سو سات سو یہ صفر ہے کتنا ہے ٹوٹل ہاں ستائیس سو اور وہ کہتا ہے کہ جی ستائیس سو ادھر ہے نا جی ٹھیک آئے پہلی بات ہے یہ تو نکل گیا دوسری بات ہے یہ آنا بھی نہیں چاہی اس کی انٹری ہوتی ہے بیلنس سیٹ کے اندر برینڈ کنسولیڈیٹیڈ سٹیٹمنٹ آف فائنسل پوزشن میں برینڈ ڈیبیٹ اور سرپلس گئے اس کی اپنی انٹری ہونی چاہیے کسٹمر لیسٹ ڈیبیٹ اور اس کی اپنی انٹری ہوتی ہے گوڈ ویل ڈیبیٹ اور ورکنگ آن تو یہ غلط کہہ رہا ہے وہ کہ وہ جناب کوئی بات نہیں جی وہ نہیں انکلویڈ ہونے چاہیے گوڈ ویل میں یہ دونوں الگ ہونے چاہیے اس کی الگ ڈیبیٹ کی انٹری یہاں پر پڑھ رہی ہوتی اور کریڈ یہاں پر ہو رہا ہے الگ ڈیبیٹ اور یہ کریڈ یہاں پر یہ گوڈ ویل میں شامل کرنے کا مطلب یہ کہ یہ دونوں نہیں لکھے گئے تو یہ کتنا بن گیا بائیس سو یہ بنا تو یہ کتنا بن گیا وہ کہتا ہے گوڈ ویل میں شامل کر لو شامل یار کسٹمر لیس شوڈ بی یار پھر ہو ہی گل وہ کہتا ہے پانچ سو رکھ لو باقی گوڈ ویل میں آ جائے گا نہیں یار نہیں کر سکتا ہے بھائی بوث برین اور کسٹمر لیس شوڈ بی کے اپلائی سپرائی ییس 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 شوڈ بی اب نہیں یہ ویلیو لب لگو آو کہیں سے ویلیو الگ الگ ہونے جائیں گوڈ ویل میں نہیں جائے یہ تو مسئیبت ہے میں گوڈ ویل کی ویلیو صحیح کرنا چاہ رہے ہوتے دوسرا صحیح ہے برین شوڈ بی کپٹلائیز پانچ سو سے برین ڈیوی اور ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ اور کسٹمر لسٹ مت لکھو یہاں پر اور یہ کتنا آیا ٹوٹل اور یہ کتنا ہوا تو یہ تو غلط ہے کسٹمر لسٹ کی تو ویلیو ہے میں کہتا ہوں مثال کے طور پر اس کی ویلیو پچاس روپے تو یہاں پر پچاس لکھو گے تو یہ ستائیس سو پچاس بنے گا اور یہ گوڈ ویل نا وہ ادھر ہی آگئی ہے گوڈ ویل گند تو نکالو نا بھائی نہیں نہیں وہ الگ بات ہے دیکھ لیتے ہیں لیکن کسٹمر ویلیو نہیں کر سکتا مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا رول تو پورا رکھے نا ہم نے ایسیڈ کو ریکارڈ الگ ہی کرنا ہے آگے میں پڑھتا ہوں سلوشن بعد میں دیکھتا ہوں صحیح کر لیں گے دیکھو نیکسٹ ڈی تو پڑھنے دو مجھے ٹھیک ہے ہونا یہ چاہیے اب ادھر ہی لکھ دیتا ہوں نیکسٹ کسٹمر لسٹ کیسے کپلائز ہو تو ہے ہی نہیں چلو خیرہ اچھا اب بالکل اصولی بات تو یہ ہے کہ دونوں کو آپ نے بوت کو ہاں ٹھیک ہے آپ اس ایکسپلینیشن کی وجہ کیا ہے کہ کسٹمر نکال نہیں پا رہا مجبوری ہے اصول کیا ہے اصولی بات یہ ہے کہ ان کو الگ نظر آنا چاہیے تینوں کو ان میں سے کوئی بھی یہاں نہیں لکھو گے تو وہ گوڈویل کو خراب کر دے گا اب یہ لکھ لیا آپ نے اب صحیح ہے وہ کہتا ہے کہ کسٹمر لسٹ جو ہے وہ انیبل ٹو ویلیو اس کسٹمر لسٹ کو تو اب پھر کیا کرے گا برینڈ کو الگ سے رکھے جی بیٹر یہ سوال کہاں سے آیا ہاں مجھے بتاؤ پی نمبر بہت دور چنگوالا سفر جی بھائی an then it will be de-recognized the carrying amount of replace then it then it will de-recognize the carrying amount of replaced part آپ کا یہ ٹرک ہے ٹرک انٹینجیبل ہے سمجھانے کے لئے ٹرک لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کا جناب ٹرک ہے اس کے اندر ایک انجن یہاں لگا ہوا ہے اور اگر یہ انجن خراب ہو جائے آپ اس کو replace کریں تو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر part of انٹینجیبل dispose off کیا ہے تو and replace then it will be de-recognized کو dispose کریں گے then it will de-recognize the carrying amount of the replaced part صرف اسی replaced part کو ہم نکالیں گے اور if it is not practicable اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی carrying amount الگ سے نکالیں ویسے تو ہونی چاہیے تھی ہونی چاہیے تھی آپ کو پتا ہوتا ہے body کی life different ہے tires کی different engine کی different ہے آپ الگ deficit کر رہے ہوتے تھے normalی لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے if it is not practicable for entity to determine the carrying amount of replace part it may use cost of replacement as an indication of what cost of replaced part was at the time when it was acquired internally تو نیا engine کتنے کا ملے گا یہ دیکھو جی current cost کہتے ہیں تو نیا engine جتنے کا ملے گا اس میں سے آپ جتنا سال یہ use ہو گیا تھا اتنی depiction minus کر دو یہ اندازے کے طور پر لگ سکتی یہ بات لیکن کوئی اتنی important بات نہیں ہے اچھا جی آپ فی ار ون کا ہی concept آئیے بھی ٹھیک ہے کہ آپ real surplus جو آیا ہے اس کو آپ چاہیں تو depreciable asset ہے نا تو slowly slowly اس کو سرپلس debit return earning credit کرتے رہیں اور چاہیں تو اس کو نا transfer کریں اچھا بچے سمجھتے ہیں صرف land کا surplus ہے جو پڑا رہتا ہے کبھی transfer نہیں ہوتا نہیں ایف ار ون کے اندر یہ لکھا آئی سکسین کے اندر یہ concept آئی سکسین کا کہ آپ کے اگر asset آپ کا depreciable بھی ہے آپ چاہتے ہیں کہ surplus ساتھ ساتھ ہم ہر سال نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے آپ رکھیں جب ultimate disposal ہو تو تب اٹھا کے سارا فینک دینا ٹھیک ہے نا اسی لیے آپ کو ہر سوال کے اندر یہ لکشی بات ملا کرتی تھی ایف ایر ون کے اندر کہ نہیں method to net replacement gross replacement دو ہیں لیکن یہ لکھی بات آپ کو لازمی ملا کرتی تھی کہ entity transfer maximum possible amount from surplus to tander کیونکہ یہ option ہے نا تو وہ سوال بتاتا تھا کہ بھائی یہ کام کرتے ہیں transfer والا کیونکہ اگر وہ نہ کہے تو آپ کسی بھی طرف assumption لے کے جا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جی سوال نے نہیں بتایا کہ وہ transfer کرتے ہیں تو آئی آم ازیومنگ that یہ entry نہیں ہونی اپنی جان چڑھا لیں آپ کو وہ کہتا ہے نہیں کیسے کیسے چڑھا لیں جان entity entity maximum possible amount کیا ہے وہی دیپشن increment definition کے برابر وہ transfer کر سکتے ہیں تو تو یہ slowly بھی ہو سکتا ہے اور add the entry ہو سکتا ہے آئی سورٹی ون میں ایک پیج ہے جی بڑا پیارا بڑا خوبصورت والی امان کے اندر اور صرف جو ہے نا وہ ایک سوال ہے مثال کے طور پہ آپ کو پڑھایا گیا تھا کہ جو دیکھو دو طرح کے پودے ہوتے ہیں ایک پودا وہ بلدار بھائی آپ کا میرا relevant سوال آگے نا ایک پودا وہ جس کے اوپر پھل نے آنا ہے وہ پودا رہے گا پھل آئے گا جائے گا بیرر پلانٹ وہ تو نکل گیا تھا آئی سورٹی ون سے وہ تو چلا گیا تھا پی پی ای میں لیکن اس کے اوپر لگا ہوا پھل جو تھا وہ biological asset چلو اس کو سائٹ بکھا تو درگ سائٹ ہو گیا اب دوسرا پلانٹ آیا living پلانٹ وہ جو خود قربان ہوتا ہے گندم ہے چاول ہے کپاس بھی بس ایک سیزن ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو گننا میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ وہ تین چار سال لوگ چلا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں فیلال ان کی بات کر رہا ہوں جس پہ کوئی پھر میرے ساتھ debate نہ ہو فران ٹھیک ہے تو مثال کے طور پہ گندم کا پودا ہے year end آ گیا ابھی کٹائی نہیں ہوئی تو اس کی fair value لگے گی اور وہ biological asset ہے نا وہ balance sheet میں نظر آئے گا کہاں نظر آئے biological asset میں نظر آئے یا inventory میں دیکھو agricultural produce تو balance sheet میں کبھی نظر آئے نہیں سکتی ہم نے کہا تھا کہ وہ چاہے year end کے اوپر اسی وقت ہی آپ نے توڑی ہے تو ایک لمحے کے لئے agricultural produce تھی فوراں biological asset سے نکل کر inventory بن گئے تو یا تو وہ کنک جو ہے گندم جو ہے لگی ہوئی ابھی کھڑی ہوئی ہے ابھی پودا اس کا کھڑا ہوا ہے ابھی وہ یا تو آپ کے biological asset میں آ سکتی ہے جب bearer plant بیرر plant ہے نہیں نکل گئی biological asset ہے کیا agricultural produce بن گئی ہے نہیں ابھی زندہ ہے living ہے اب اس کو fair value پر لانا ہے اور اس کو balance sheet میں show کرنا ہے سوال اس کو آپ نے current asset میں show کرنا ہے یا non current current asset اچھا اور دوسری طرف آپ کا life stock ہے for dude biological asset ہے bearer plant نہیں ہے bearer animal گائے رکھی ہوئی ہے دودھ کے لئے کئی سال اس نے دودھ دینا ہے آپ کو ہے تو وہ بھی biological asset bearer تو نہیں ہے اس کو پی پی میں تو نہیں ڈالتے اب کیا ہے biological asset ہے اس biological asset کو آپ نے کہاں پریزنٹ کر دینا ہے non current assets نے biological asset کی heading آئے گی جس کے اندر non current میں کاؤ ہوگی milk والی اور current کے اندر بکرا بھی ہو سکتا ہے current کے اندر گندم بھی ہو سکتی ہے جو بھی زندہ کھڑی ہے اور تو اور current کے اندر جو bearer plant نکل کر پی پی کے گھر گیا بیٹھا ہے اس کے اوپر لگا وہ fruit بھی ادھر ہی پڑا ہوگا current assets ہیں ٹھیک ہے یہ صفحہ نمبر 600 کونسا لکھا ہوا ہے oh love girl love girl love girl یہ 3 activities 3 activities 3 اچھا سوری pay number 603 بزدار پڑھ لے پڑھ لے نہیں تو پھر duty بھی تو بڑیا ہے profit ہے 600 3 پر ایک سور چلیں وہ تو ہوگی بات وہ آگے تھی اصل میں وہ بات آگے تھی معذرت وہ بات ذرا آگے تھی وہ بات آگے والی میں نے پتہ نہیں جس بات میں آگے ابھی پڑھا دی میں نے دیکھی تھی اسی یہ cotton plant یہی بھئی یہاں پہ ٹک ہو گیا cotton plant presentation cotton plant یا اس پر cotton plant ذہن میں آ رہا تھا یا wheat plant یا rice plant جو بھی plant ہے جس نے آپ کا جو ہے وہ ابھی کٹ کے تو گندم تو کٹ گئی ہے اب ہے نہیں ٹھیک ہے اچھا اس کی presentation کیا ہوگی current assets میں biological اور dairy livestock presentation non current assets میں biological ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہے دیکھو اب اگلا ٹک بھی ہو گیا بات تو بات تو میں اسی بس جذباتی ہو گیا واپس آئیں جی question number 10 میں چھوٹی سی بات بتانی ہے سوال نہیں کرانا بلکہ دو چھوٹی باتیں بتانی ہے پہلی بات وہ کہتا ہے کہ آپ fair value gain loss شو کرو گے price and physical change separately کر کے تو پہلا سوال تو یہ ہم کب کریں گے کب نہیں بتایا تھا ہاں کیا بتایا ہو ہے جسی میں دوسروں میں دوسرے آیا تھے جب وہ کہے گا تب کرنا ہے ورنہ اس مصیبت میں نہیں پڑنا پہلی بات چلیں اچھا اس سوال کے اندر چھوٹا سا مسئلہ کیا تھا تھوڑی سی زیادتی کی سوال بنانے والے ہیں مطلب آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے پر جے میں ٹیک ہے نا اب فارمر لیمیٹیڈ اونڈ آ ڈیری ہرڈ ایٹ اکتیس سمبر اٹھارہ ڈا ہرڈز آر دو لاکھ دس ہزار گاؤنز ٹری ڈیر اولڈ آل پرچیز آن اور بیفور مطلب بیفور کا مطلب پر اکتیس جنوری کہیں گے نا ٹیک ہے اکتیس سمبر پہ ہمارے پاس دو سو دس گاؤنز پڑی ہیں ان کی عمر تین سال ہے ساری کی ساری یکم جنوری اٹھارہ پہ خریدی ہیں یا اس سے ایک دن پہلے کر لیں کتیس سمبر پکر مجھے نہیں مسئلہ ٹھیک ہے پچھتر ازار ان کے ہی فرض ہیں وچھاز ہیں ایوریج ایج ان کی ڈیڑھ لاک ڈیڑھ سال ہے پرچیز یہ بھی کب ہوئے یہ یکم جولائی کو اب مسیبت کیا ہے یہ رینڈ ہمارا کیا ہے اب اس نے ظالم نے یہ کیا کہ آپ کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ادھر تین سال لکھا ہوا ہے لیکن آپ کہاں دھوکے میں آتے ہیں آپ نے کہنا ہے یہ دو سو دس گاؤنز جو ہیں گاؤنز یہ تو اکتیس دسمبر پر تین سال کی ہیں یکم جنوری پر تو یہ دو سال کی ہی تھی ایسے ہی یہ جو ہمارے ہی فرض ہیں یہ جو ہم خرید کے لائے ہیں ابھی بچڑے یہ کتنے پچھتر ہزار جو ہیں یہ اکتیس دسمبر پر لینڈ ادھر چلی گئی اکتیس سمبر پر ڈیڑھ سال کے ہیں یہ یکم جولائی پر تو ایک سال کے ہوں گے بس باقی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اپننگ دو ہو گیا تو کلوزنگ یہی تین پہ آیا ہوا ہے یہ ایک ہے تو کلوزنگ ڈیڑھ پہ آیا ہوا ہے اور پھر آپ نے اسی طرح سے اپننگ کا پرچیز کا وہ ہی آپ نے پرائیس اور فیزیکلہ الگ الگ کر لینا ہے تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو آپ کو بتانا ضروری سمجھا چھوٹ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ایسی رہ جاتی ہیں بندہ پھر کہتا ہے کہ ikس میں کیا ہے ایک دو لائنیں دیکھ لو اب یہ دی والیمان تانک تو نہیں ہوتا ہے اددار جا خوائے اورا ہوتا میں کیا کرو یہ پوڑ Simone یہ drugいる جانت دی queries دھونٹا ہوں کیا کروایا یہ بات تو ہو گئی ہے ٹھیک ہے چلو پھر بھی شاہد آ جائے کسی بیٹھ سے ہی لکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں اچھا اب پائی فیفٹی سکس پیج پہ آئیں ادھر کریب ہی ہونا ہے پائی فیفٹی سکس پہ یہاں پہ نا ایک لائن لکھی ہوئی ہے اچھا یہ ایتھکس نا میں نے پتہ نہیں وہ ہینڈ اوٹ چینج ہوئی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے جب مجھے نا پتہ نہیں وہ کئی ڈیلیٹ ہو گیا یا کیا چکر ہوئی ہے اب مجھے ایتھکس میں وہیں بڑھا ہوا یہ بال پتائی ہے میں بھی بتائی ہوئی ہو ماف کر دے نا دیر تو نہیں لگ رہی زیادہ ایک منٹ یہ بتایا ہوا ہے آئی کیپ has a code of conduct which members and students must follow جی ہاں یہ ایک اور students پہ بھی لگتا ہے میں یہ کہا بتایا بتایا ہوا تھا یہ نہیں بتایا تھا یہی بتانے میں اچھا پھر اگلی بات بھی سنیں آج وہ نہیں بتائی ہوئی اگلی بات یہ ہے سنو سنو اگلی بات یہ ہے کہ آپ کی جیسے audit form ہے تو اس میں members بھی ہوں گے students بھی ہوں گے اور staff دوسرا جو ہوگا یہ ایک اور اس پہ بھی لگی جاتا ہے کیونکہ وہ ہیں تو اسی کام میں ہی نا تو اسی بات ایسی زیادتی والی آئی کیپ نا کے ایم سی ایو میں کی ہوئی ہے چلو چھوڑو اس میں اور کیا تھا اچھا جی اب وہ ایک پاس پیپر ہے آخر میں دار دے گلی ایک پا موسیقی اچھا جی پاسے پر نائن کونسے پیج پیجی موسیقی you have recently joined as manager finance of mercury and have been asked by cfo to prepare powerpoint presentation on ml's finances statements for half year recovery summer for board of director meeting these finances statements were finalized by cfo who is a chartered account while preparing presentation you have noted that a five story building purchased in july 22 by ml ہمارے july 22 میں آیا اور 31 دسمبر پہ half year end ہو رہا ہے ٹھیک ہے چھے مینے پہلے was entirely classified as investment property ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا five story building ہے rent پر ہوگی اسی لیے ml uses ground and first floor oh for admin purpose اب یہ تھوڑی بہت زیادتی چلتی ہے تھوڑی سی اس کی فی آر ون کے concepts آتے ہیں کبھی government grant کا point کبھی investment property کا آ جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی صاحب اگر admin purpose کے لیے ہے تو یہ تو آئیے 16 میں اب دونوں purposes کے لیے ہوتی ہے jointly use ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو توڑ سکو تو توڑ کے الگ الگ کرو تین stories کو investment property میں جانا چاہیے اور دو stories کو remaining three flows were rented out different tenants and will be sold in future اب دیکھو نا نشانی ہوتی تھیں rent out ہو سکے الگ سے یا sale ہو سکے الگ سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ الگ ہونے کے قابل ہے اور اگر الگ ہونے کے قابل ہو تو پھر اس کو آپ یعنی کہ دیکھو نا ایک plaza ہے پانچ منزلیں پہلی دو منزلیں آپ نے خود use کر لی اوپر وائی تین منزلیں ہیں وہ different قرائداروں کو کسی کو ایک دفتر دیا کسی کو دو دفتر قرائے پر دیا ہے future میں یہ آپ ان کو بیچ بھی دیں گے دکانے ہیں دفتر ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس plaza کے اندر ہارے ایک چیز ہی الگ الگ ہے اب آپ نے مثال کے طور پر اگر اس پورے plaza کے اوپر ایک کروڑ لگایا ہے جو کہ بہت کم ہے یہ plaza آپ نے مطلب یہ ایک مرلے بھی بناؤ گا plaza ایک کروڑ کا وہ بھی شاید آج کل بہت بھنگائی ہوگی سیڈیوں میں لگی ہیں اچھا چلیں تو یہ جو ایک plaza ہے ٹھیک ہے اس کی آپ cost allocate کریں الگ الگ آپ جتنی cost اس پر لگی ہے اس کو الگ رکھیں اس کو investment property میں لے کے جائیں اور نیچے لی یہ cost اس کو پی پی میں لے کے جائیں ٹھیک ہے اس کے اوپر اپنے rules لگتے ہیں fair value model یا cost model بھی ہو سکتا ہے اس پر اپنے rules لگتے ہیں فرق کیا ہے investment property اگر fair value model پہ ہو تو اس کا gain جاتا ہے پی این ایل میں اور اگر پی پی کو fair value model اس کے والے پہ رکھیں investment model پہ تو اس کا جو gain جاتا ہے وہ OCI بات سمجھا رہی ہے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے پانچوں کی پانچوں سٹوریز کو international property میں رکھا ہوگا ہے آگے کہتا ہے further on اکتی سمبر fair value increase of 150 million for the entire building has been taken to اچھا profit بڑھاتے ہو ساری building fair value gain کہاں لے گئے ہیں پی این ایل میں حالانکہ اس کے صرف تین سٹوریز کا لے کے جا سکتے وہ کہتا ہے کہ for entire building کو ہمیں کہاں لے کے taken to profit and loss which has ensured that required interest cover as per bank loan covenants has been met bank نے کو پابندی لگائی ہوگی کہ آپ کے profit اگر limit سے نیچے آیا تو ہم نے loan واپس لے رہنا ہے bank نے interest cover کی پرسنٹیج دی تھی تو اس 500 million کے gain کے پڑھنے سے ہمارا threshold میٹ ہے bank بھی راضی رہے گیا profit نظر آرہ رہا رہا کیونکہ bank نے کہاں covenant ہے مطلب پابندی لگائی گیا انہوں انہوں میٹ کر رہے لیکن بہرحال مسئلہ تو ہے بھائی مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دو نیچے والے فلورز کو پی پی میں شو کر نا چاہیے پی پی میں ہیں تو ان کا gain او سی آئی میں جا سکتا پین میں نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نا دس سی اے فو ایو آف دا ویو دیت آئی 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 پروفیشنل کمپیٹنس کا مسئلہ ہے ایس اس کا سوال ہے ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں ٹھیک ہے ایمپلائی کو کچھ غلط کرنے کو کہہ رہا ہے اب ٹھیک ہے تو یہ پروفیشنل کمپیٹنس کا مسئلہ ہے اس کا کوئی بہی معنی نہیں ہے اور پروفیشنل بیہیویر تو ابھی دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہے یا نہیں ہے ابھی تک تو نہیں ہے ایمیل آن لی یوزز لیس دن فیفٹی پرسنٹ آف دا بیلڈنگ فور ایس اون یوز وہ کہتا ہے کہ جی اصل میں شاید اس نے پڑا ہوا صحیح تھا اس نے لیکن وہ تو یہ بات تھی کہ اگر آپ الگ نہیں کر سکتے تو ان سگنیفیکنٹ پورشن اگر صرف پی 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 میں پڑھا سارا انیرسنل پراپیٹی میں رکھنا یہ انسگنیفیکنٹ ہے یہ تو بہت سارا ہے پہلی سکتا ہے نشانی ہے نشانی ہے تو یہ تو اگلی بات ہے الگ نہ ہو تو پھر ان سگنیفیکنٹ پورشن اگر پی 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 ہے تو سارا انیرسنل پاپرٹی میں ڈال دو ایسا تو نہیں ہے اس نے آپ کا explain بھی کیا کہ نون کمپلائنس of loan should be avoided at any cost as as the bank loan would become immediately payable upon this would create significant financial difficulties for ml which may even result in closure of business اب میں نے کہا تھا سوچنا نہیں زیادہ آپ نے پہلے بات کرنی ہے پرنس پلس کی اس نے کہا جی بریچ اور فنڈامیٹل پرنس پلس کون سے بریچ کر رہے جی اپجیکٹی کروں باعث نہیں ہے صحیح کہہ رہے آپ اپجیکٹی بیٹی اس کے بعد پروفیشنل کمپیٹنس انڈ ڈیو کے پروفیشنل بیہیویر کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد تریٹ جو ہے وہ ایمپلائی کیا فیس کرے گا انٹی میڈی اچھا انٹی می ڈی ایشن ہی بنتا ہے کیونکہ 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 کدھر گیا یو یو کو آپ کو کوئی اور فائدہ نہیں دیا آئی کیپ نے ویسے یہاں پر سیل انٹرس بھی ڈالا ہے اور میں بھی اس کی لوجک ان کی یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہا کہ بزنس بند ہو گیا تو پھر مہنے بھی تن نقلی چلی جائے گی تو سوپ دستی کر ڈالا ہو میرے خیال میں تو یہ ہونے کی ضرورت چیز کو رکھ ہے تو سیل انٹرس میرے خیال میں تو نہیں ڈال چاہیے دوبار لائک اپنے سلوشن میں ٹھیک ہے جی یہ فرمیلیارٹی نے دو دوا لکھا گیا معذرت اچھا ایسا کرتے ہیں اس کو پینڈنگ کر رہوں میں ٹھیک ہے اور دیکھو یہ ہونوک ہیں آپ کیا لگ رہے یہ دیکھو لکھا ہونوک ہے یہ تین سوال آپ نے ہونوک میں کرنے ہے جذبات میں آکے جوشی خداپت میں گتم ہو گیا تو یہ ہو گیا آپ کا ہونوک میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سی چیز پہلے کریں میرا دل ہے کہ ٹین ٹھرٹی سیون پہ میچ بعد میں شروع کریں چلو تھوڑا سا ٹین ٹھرٹی سیون بھی کر لیتے چلو آئے ہی پڑھے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں نے آپ کو 4 5 سکیجول کلاسیفکیشن وغیرہ بتا دی تھی لیکن چیز میری پینڈنگ ہے بھی کہ ڈسکلوزر میں پیلی لائن لکھ ہوئی تھی آبی کتاب میں پیلی نظر نہیں آتی کہ نوٹ ان فورت سکیجول نوٹ ان فیفت سکیجول والی تو وہ ذرا شاہی دوہ پڑھانی ہے پھر ہی MCQ کریں گے نا ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ سے آپ کو پتا ہے آدھا گھنٹہ بھی پڑھا کتنی دیر کی رکارڈنگ بھائی ایک گھنٹہ سات منٹ ٹھیک ہے پندرہ میٹ اور کر لیں چلو پندرہ میٹ اور پندرہ میٹ اور کرتے زیادہ نہیں ٹھیک ہے کیا پانچ منٹ اور کرے ہیں ٹانگ آف سلپ ہو گیا مجھے مجھے بھی لگ رہے چلو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کر لیتے زیادہ بڑے کام نہیں کرتے چھوٹے موٹے MCQ کر لیتے ترتیب والے پھر پھر دوہر کے بات پلان کر رہا ہوں یعنی کے IFRS 15 اور فائنل اکاؤنٹ کے آپ آئے 37 اور 10 کی کوشش کرتا ہوں کتنی دیر آپ پتہ نہیں بریک کرتے ہیں تو ناشتہ کرن گئے مرگی نہیں آیا اس طرح کام کام بھائی کنسولیڈیشن میں پیج نمبر 51 وولیم 2 اوپن کر لیں 31 sorry ٹانگ آف سلپ ہو ہے بہت دیر لائے جاتی ہے چیزیں تیار کرتے بس آپ کھا لیں آپ پکی بکائی کی رہی میر بانی آپ اچھا جی ایس نے ڈیویڈن ایناؤنس کیا تھا ایس نے ڈیویڈن ایناؤنس کیا تھا تو ایس کے ڈیویڈن کی ہم نے انکم سٹیٹمنٹ کے پوائنٹ آف سے اس صفحے بھی ڈسکیشن نہیں کی تھی ٹریٹمنٹ تو ہم نے ساری کی چلیں اس کو پڑھ دیجئے گا بیٹا مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے ورکنگ سکس میں ایس جو ہے اس کی بات آپ نے کرنی ہے اور پھر کنسولیٹ سیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم کے اندر آپ نے بات کرنی ادھر انکم کے اندر بس یہ آپ نے یہاں سے دیکھ لینا اس کانٹیکس میں ٹھیک ہے نوٹ ریکارڈ بائی بوت تو کیا کرنا ہے اس کو دیکھ لوگے اس طرح سے اس طرح سے ٹھیک ہے چل معافی دیتا ہوں اس کی میں ویسے یہ کو معافی دینے والی بات ہی جان چھڑ رہے سڑی اسی کدھر جان ہے تو کیا کروں جب وہ گھومتے گھومتے ادھر جان سفا کھل گیا وہاں سے ڈانٹ کھا کے گھر والی گی پھر اس کے بعد جو سفا کھل گیا وہ تمہیں لگتا پڑتی ہوگی کیا لگتا تو نہیں پڑتی ہوگی غلط لگتا اسے صرف ڈانٹ نہیں پڑتی ہوتی بیٹا مار پڑتی ہوتی ایسی کوئی بات نہیں وہ اور بھی کافی سارے فائدے ہیں ضروری نہیں ہے لیکن جڑا جدھر ہے گا اندھر ہی گا اچھا بیٹا یہ بھائی چھوٹی سی بات ایک ہے سبسیکونٹ ایکسپینڈیچر کی عبداللہ صفدر موبائل میں دیکھ کر بتانا یہ پوائنٹ تمہیں سمجھ آگیا تھا پڑتے ہوئے دیکھیں جی پی نمبر ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھوڑا سا ہے بلکل ایسی سادھا سا بتانے والا 221 پر رننگ بھائی نے یہ ڈسپوزل پڑھا تھے اس سے اوپر ہڈا سا گزر کے چلا گیا تھا سبسیکونٹ ایکسپینڈیچر کسے کہتے ہیں آپ کے پاس ایک بس ہے آپ اس کے اندر پچاس سواریوں کی سیٹیں ہیں آپ نے بعد میں اس کا اس کو توڑا اور اس کے پیچھے دس سیٹیں اور ایڈ کپیسٹی کو بڑھا دیا ٹھیک ہے تو کپیسٹی ایفیشنسی لائف بغیرہ یہ بڑھ جائے یا اوپر کی کالٹی بڑھ جائے تو ایسے خرچے کو سبسیکونٹ لی آپ نے ایسے خیرنے کے بات سبسیکونٹ لی کیا تو آپ ایسے خرچے کو کیا کرتے ہیں کے پی آئی اب تو مہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اگر ہو کریٹیریا میٹ کر جائے تو کپیسٹی لی نا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے پڑھو ذرا سبسیکونٹ ایسے 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 میں بھی ایسے بات ہی لکھی ہوئی تھی جب ویب سائٹ چل پڑتی تھی کہ آپ نے اس کو ایسے جو ہے وہ انہینس کرے اس کو جیسے ہم نے کہا کھری کام ہو جائے آن لائن صرف پیمنٹ کر کیش ڈیلیوری تھی صرف آن لائن پیمنٹ بھی ہم نے ایڈ کر گئی ایسی کوئی بات ہو جائے تو ہو جائے یہ بہت ریئر سرکمسطانس یہ وہاں پہ بھی ریئر کے الفاظ تھے میں پڑھاتا ہوں ابھی جا کے پہلے اس کو دیکھ لو تو آپ نے capitalized صرف تب کرنا ہے سب سب لیا وہ intangible ہے اس میں کیا addition آپ کیا replacement of part تو کہتا کہ normally subsequent یہ نہیں کہہ کہ absolutely کبھی نہیں ہوگا normally ایسا ہوتا ہے اگر enhance کر دے آپ کو لگتا ہے بھر چاہے enhance کر رہے تو ٹھیک ہے کر لیں apply کہ کہ normally ہوتا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے nature intangible کی intangible کی nature ایسی ہے کہ بہت سارے cases میں ان میں additions وغیرہ ہوتے ہی نہیں replacement of parts ہوتے نہیں ٹھیک ہے اور most subsequent expenditure is likely to maintain the expected وہ maintenance کے لیے ہوتے ہیں یعنی کہ جہاں تک چل رہے ہیں وہاں ہی تک چلتے رہے ہیں تو یہ repair maintenance ہوتی چلے expanse کرتے ہیں rather than meet definition of intangible asset and recognition criteria وہ recording criteria meet نہیں کرتے capitalize کرنے کا ٹھیک ہے also it is often difficult to attribute subsequent expenditure directly to a particular intangible مثال کے طور پہ customer list intangible brand intangible intangible ہے ٹھیک ہے تو آپ business sell رہے بیچ میں یہ کام بھی کرنی سکتے تو مشکل ہے ناممکن نہیں ہے مشکل ہے ایسے ہی ویب سائٹ چل پڑے تو باقی سارے آپ خرچے جائیں اس کے ایکسپینسی ہونے ہے انلیس کوئی ایسا خرچہ ہو جائے جو کہ بڑا ریئر ہے اس کو ذہن میں آگیا تو پڑھ کی چلے جاتے بیٹا اگر کوئی بھی کاؤس ایسی ہے جس کے اندر آپ ایڈ کریں تو اس سے اس کی انہینسمنٹ آرہی ہو تو آپ کا وہ انٹینجیبل ہے آپ اس کو کپلائز کر سکتے ہیں آپ لائیسنس کی بات کریں تو لائیسنس کے اندر سیون بی سوال بھی کیا تھا جس کے اندر ہم نے سگنیفیکنڈ کاؤس لگا کر اس کو پھر ایکس پینس نہیں کیا تھا انٹینجیبل ہی بنایا سو سب سی کوئنٹ لی آپ وہ تو پھر ایسی ہی ختم ہوگا تھا پھر آگے چل پڑا ٹھیک ہے بہرحال کہا بھئی یہ ایسی تھنٹی ٹھیک ہے مجھے ملنی رہا کھو گیا مجھ سے بتاؤ کاؤ پہ پہ نمبر بتاؤ آگے بچھے پہ جائے نمی خجل کرو منو دباؤ آگے ہو نا جائی ویسے سولی طور پر 223 یہ دیکھو وہ کہتا ہے جب ایک بار چل پڑے آپ کی ویب سائٹ یاد ہوگا تو آپریشن شروع ہو جائیں تو پھر یہ سارے کام اس میں ہو رہے ہیں آپ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گراف ایک فنکشن ایڈ کر رہے ہیں ریجسٹر کر رہے ہیں اس کو بیک اپ کر رہے ہیں سکیورٹی کر رہے ہیں کہتا ہے ایکسپینس کرو من انکرد انلیس میٹ آئی سیٹی ایڈ کریٹریہ لیکن وہ کیا کہا تھا اس نے یہاں پر بھی دس ویل آنلی اکر ان ریر ہوتا بہت مشکل ہے ہو جائے تو بٹا کر لو کیا فلائز کوئی پابندی نہیں لگا اس نے کہتا ہے لیکن انٹینجیبز جانا اس نیچر کی چیز ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر ایسا کو مسئلہ ہو سکتا ہے اچھا اچھا بعد پھر بریک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو نا اب دیکھو یہ دیکھو لائن بلو باکس ایک باکس ہے اس کے نیچے ایک لائن ہے ایسی چیزیں ہیں ہاں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ہینڈ سیٹ اگزیمپل پانچ ایک منٹ لے جائے گی لیکن یہ میں بریک کے بعد ہی کرواؤں گا سب سے پہلی اگزیمپل ہے بسیکلی میں بتاتا چلوں آپ کے چیپٹر کی لیکن وہ میں نے نہیں کرائی تو کسی نے کرنے کی ذہمت بھی نہیں کیا ہوگی ہے بڑی عجیب بڑی مزے کی چلیں خیر چھوڑیں ٹیک ہو گیا ایسے ہی کہیں ہاں جی ایتھکس کا کونسے چیپٹر کھلا ہوئے اس وقت لیز کھلا ہوئے ایتھکس کوئی بھی نہیں کھلے ہوئے ایتھکس کھولو ایتھکس کے ایم سی گیوز پہ آؤ انجوائنگ لگ نہیں رہا کے جہاں جاتے ہیں وہ ہی پڑھا ہوئے بھر افیل نہیں رہا کے جہاں جاتے ہیں MCQ2 ICAP Court of Ethics applies to members only page 580 volume 1 پس ٹھیک ہے ابھی تھوڑا اس کے بعد تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے یہ چھوٹی موٹی جو چیدہ چیدہ چیزیں ہیں چونی ہوئیں یہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں آئی سیٹی سیون کے چار پانچ سوال کوئی میں ڈسکس کر لوں گا آدھا گھنٹا اس پہ لگ جائے گا پھر فائنل اکاؤنٹ کے MCQs کریں گے آدھا گھنٹا موٹے موٹے کام رہ جائیں گے چھوٹے چھوٹے کام ہو جائے نا پھر سکون ہو جاتا ہے تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام پلس کچھ حدد موٹے موٹے کام ہم زہر سے پہلے کریں گے اور پھر ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے زہر کے بعد ملیں گے پھر جو کمی رہ گئی وہ انشاءاللہ کل میں پھر آپ کو جو ریسنٹ ٹیم کرواؤں گا اب پتہ نہیں باقیوں کا بھی پلان کرنا ہے ان کی تو میں آج کلاس ہی آف کر دی تھی اب کل دیکھتے ہیں پھر ان کا کیا کرنا ہے چلے میں I will let CMA والا تو بیٹھیں ہیں you know ٹھیک ہے کب کلاس کرنے کل اگر ان کا کاؤں تھوڑے نکلا تو آدھا دن کل آپ لوگ پشیب لیکن اصل مسئلہ ہے تیاری بھی کرنے آپ کو اتنی لگتا ہے کہ آگے کیسے یہاں پر چلانی ہے ایسا نہیں ہوتا تو ٹائم لگتا یہ چیزیں تیار کرنے میں تو اگر CMA یہاں سے کرنے جان چھوڑ بھی جاتی ہے مگروں لے بھی جانے تو آپ کو تیاری کچھ کر کے ہی کروانا پڑتا ہے بھٹے نہیں نہ لگے آتے ہیں کیسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بار دن جی بار بہتری آ رہی ہوتی ہے لیکن ہر بار ہی ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے آئی کے ابھی تو آپ کو پتا ہے ہر دفعہ آگئی بڑھ رہے آگئی بڑھ رہے تو ساتھ ساتھ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہی بڑھتا ہے آپ کو ہاں جی صرف میمبرز پہ لگتا ہے کوڈ میمبرز اور سٹوڈنٹ پہ لگتا ہے اچھا آنلی نے مروا دیا ویسے وہ یہ بس صرف اس ایم سی کیوں کے اندر تونس جاتی ہے میمبر سٹوڈنٹس افیلی ایٹس اینڈ ایمپلائیز آف میمبر فرم وہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ لیس بیٹا آپ نے کوئی ایم کام بی کام بھی رکھ لیا وہاں پر جو آپ کے ساتھ تھوڑا سا ہیلپ کرتا تھا کوئی کام کے اندر ٹھیک ہے اب آپ کونفیڈنشیلٹی کو بریچ نہیں کر رہے لیکن آپ کا وہ بی کامر جو ہے وہ کونفیڈنشیلٹی کو بریچ کر رہے تو پھر آپ سے آگے تو پوچھیں گے آئی کے پالے کے آپ کا امپلائی تو تھا نا آپ کی فرم نہیں ہے آپ ان اگلوں کے راز سارے افشاہ کر دیئے جن کا آوئیڈ کرنے کے ہیں تو فائدہ تو نہیں ہوا ٹھیک ہے پاس سمجھ آرہی آپ موٹرز اچھا بڑا آئی کیپ اتنا آپ لوگوں کو وہ کرتا ہے ورکنگ ان فنننس دپارٹمنٹ آپ میننجر آپ یہ لیکن وہ پرچے میں سب کچھ لکھتا ہے پرچے کے اندر تو آپ کا دماغ کے اندر ایسی کوئی چیز سوال پڑھیں گی رہی ہوتا ہے نظر ہی نہیں آرہاتا فگرز ایسے گھومری ہوتی ہیں a listed company the draft results of کامیاب limited for the year are encouraging and are likely to increase KML's share price upon public announcement share price بڑھے گی your best friend is heavily in debt دوست کے اوپر کرزہ چڑھا ہوا ہے ڈوبا ہوا ہے کرزے میں ہوا دیکھو بھائی بات تو یہی ہے آپ کے آپ کا کوڈ کیا کہتا ہے اور آپ کیا کرتے ہو your best friend is heavily in debt and has recently asked for your assistance اس نے کہا یار میری کو help کر دو تو جی کیا میں ہنجتے نہیں کرنی ہوں کار دینا ہے confidentiality breach کرنے لگے he helped us he has helped you on numerous occasions in the past in the context of high cap code of ethics you should keep confidentiality about kml's result however you can buy kml's here for use to choose the gain کہتا ہے جی confidentialی رکھو نہیں آپ اپنے لیے یا اپنے کسی دوست رشتہ دار کے لیے آپ یہ use نہیں کر سکتے یہی تو ہے confidentiality یہی تو ہے tell your friend about kml's result let him decide whether he should buy اسے بات پیسے ہی نہیں ہے پیسے بھی keep confidentiality about kml's result by all means keep confidentiality about kml's result but just tell your friend to buy kml's پس نے پس نے پس نے پس نے مجھے داپ کر لو کر دو پس نے تم kml کے شیر کریں لے اچھا جی جی کیا صحیح نکلا سی 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 مت کرو کتے گیا میرا پیج گدر گیا پیج ہی گیا جاری ویجنالا یہ پی لیکچر نمبر 114 115 کہا تھا دیکھو مانا کے مانا کے سنڈے پہ 100 وہ نمبر ایک کی رہا لیکن یہ تو چلتا ہے نا بیٹا یہ تو پلاس مائنس ہوتا ہی ہے ہاں جی کیا کر دیا آپ نے لیس کا یہ پیج بھی پڑ دیں یہ میں نے اصل میں وہ پڑھایا تھا extension جو ہے آپ کی extension لیس کے اندر extension اگر nominal amount پر ہو اور سوال میں یہ لکھا ہو کہ reasonably certain ہے شیر خان extension لے گا تو پھر تو آپ مجبور ہیں آپ نے extension لینی لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سوال میں وہ کہے مثال کے طور پر آپ کے پہلے پانچ سال کا قرائے لاکھ لاکھ روپے ہے اور اگلے دو سال کے لیے آپ صرف پانچ پانچ سو روپے میں extension لے سکتے ہیں اور سوال چپ کر جائے پانچ سو کرائے میں دو سال additional ملیں گے تو پھر آپ ایک assumption لکھ دوگے یہ کھائی لوجیکل ہے یہ بات اتنا مطلب کم ہے بالکل nominal amount ہے extension کے بارے میں ایک extension لکھ دوگے کیونکہ amount بہت nominal extension extension کے پیریٹ کی ٹھیک ہے آئیں پیج نمبر 40 لیز کا بریک سے پہلے یہ آخری پوائنٹ لگ رہا ہے مجھے ہوگا پہلے میں نے لاب آیا فرس کیڑا گا سولہ لاب نہیں جا کدھر گیا یہ پڑا پیج نمبر 40 قریب ہی مل گیا مجھے تو یہی ہے مجھے بتا ہے extension of lease بچ رہا گیا سی a lease may be split into a primary period followed by an option to extend for further period the rent of secondary period may be small or may be zero if it is reasonable certain that lessie will extend the period then secondary period will be part of lease لیکن میں جب کہہ رہا رہا ہوں یہ جب سمال یا zero ہو سوال بتاتا ہے میں مجھ نہیں نظر آیا کہیں پہ آئے کہ آپ چھپ ہر سوال میں اس نے بتایا بتا رہا آج کھر ٹھیک ہے لیکن اگر بہت small ہو یا بالکل ہی zero کے قریب ہو تو پھر میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو extension لکھ جائیں اچ 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 تو دیکھا تھا ریسنٹ ڈیمڈ والا تو نہیں سکی اس لئے ڈیمڈ والا وہ میں نے ویسے کر دیا تھا ڈسکرس کلاسز میں شاید آپ چھوٹیوں پہ ہوں گے یار کیا کریں آپ یار کیا کریں آپ بس یہ آئی فرس نائن والا پوائنٹ آخری ہے ٹھیک ہے پیج سکس فورٹی تھری پر تشریف لے آئیں آئی فرس نائن چھوٹے کام کر لے نا پھر سکون سے بریک کے بعد آئیں گے تو پھر سکون سے کسی ایک چپٹر پر بیٹھیں گے پانچ سات کام کریں گے پندرہ بیس منٹ لگائیں پھر آگے مووو کریں گے مزہ آتا ایسے گام تنگ ہو رہے مجھے پتا ہے لیکن کوئی نہیں آئی گیا تو ہولو تھوڑا ست جی بیٹا میں کیوں برماؤں گا ایفیار ون کی کتاب کھولو کر لو تو بیٹا اس کا ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے میں ایفیار ون نہیں پڑھا سکتا یہاں پر اچھا ہاں صرف ایک میں کام کر دیتا ہوں آج میں لکھا بھی ہو ہے سوال فخر لیمیٹیڈ والے سوال کے اندر وہ بھی آپ نے آدھ کیا ہو تھا آدھ میں کر ہوں گا لیکن نوٹ نہیں بن موہم اس کے اچھا جی یہ بہت ہی جتنا دور ہم سے ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے آپ سے بھی شاید نہ رکھا جاتا ہو آپ کو لگتا ہے کہ اس آپ کو پرچے کا پتہ لگ جائے اور بچوں کو نہیں بتائے گا پتہ ہوتا ہے بیٹا استاد میں آپ کو صحی بات بتاؤ استاد کی ہوتے ہیں تکے وہ لگا دیئے ہیں بیٹ میں بتا دیئے ہیں جیسے میں ایک سیشن میں آتا ہی ہوتا ہے میں نے کو فر 1 کہا کہ cash flow direct method سے کر لینا وہ ہو سکتا ہے نہ آئے لیکن کیوں میں نے کہا ہے اچھے سے کر لینا کیونکہ وہ ایک ہی بار آیا جب سے فر 1 میں صرف cash flow test ہو رہی اب ایسی چیز ایسی چیز expect کر رہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں باقی ساتھ کے اندازی ہوتے ہیں اچھے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیکھو اپنا ٹائم break کا ضائع کر رہو میرا ٹائم ضائع کر تو ہٹیتے break شروع ہوگی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈسکشن آف ڈیفرنٹ انٹرس ڈسکاؤنٹ ریٹس آئی ایس 37 کے اندر پی وی فور ڈی کمیشنگ نکال نہیں ہو یعنی ڈی کمیشنگ کی پی ویلیو نکال نہیں ہو تو دو ریٹس دے دیں نا کبھی پریشان کرنے کے لیے یاد رکھ بڑا ہی امپورٹن ٹیبل ہے کنسولیڈیشن یا اسوسیییٹ کے اندر آپ انوائنڈنگ آف ڈیفرڈ کنسولیشن کرتے تھے تو اس میں بھی پری ٹیکس ٹھیک ہے آئی ایفرن نائن کے مورٹائز کاؤس کے لیے ایفیکٹیو ریٹ یا آئی ایر آرہ اور ایفی ٹی پی اچھا یہ جو اگنور کرنا ہے اس کو کوپون ریٹ یہ آپ نے یوز کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک لائن ہاں یہ میں پڑھا دیا تھا ویسے یہ میں ٹک پتہ نہیں شاہد رات کو کیا ٹک فیرس ویلیو is also named as پار ویلیو پنسپل ویلیو نومینل ویلیو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ نام سے دھوکہ کھا ٹھیک ہے جی یہ پارٹ بھی ختم کرتے ہیں اب انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ میں دوبارہ پھر سٹارٹ کریں